اسلام علیکم جی میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں ویلکم بیک تو میرے چینل آج کی ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے فرائیڈے نائٹ سے اور میں رات میں لیٹ ہو گئی تھی تو کھانا بس جب میں نے کھانا کوک میں بنانا ہوتا ہے تو پھر میں یہ والا ضرور ٹرائے کرتی ہوں یہ جو ترکی کے میرے ویورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو پلچ کباب ہے یہ بیم سے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں ان کو فرائے کر کے تو گریوی اچھی سی بنا کے تو بس دیت سٹ آپ نے یہ اس میں ڈال دینا ہے اور آپ کا آجی دینر ریڈی ہو گیا ہے اتنا سا ہی بس کرنا پڑتا ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے جو نوک چینل پر نئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تینکیو سو مچ اور میں چونکہ میرے بچے ماشاء اللہ پتیٹو اس کو بہت لائک کرتے ہیں جیپس کو تو میں اس میں وہ بھی ایڈ کرتی ہوں لیکن آپ کے لئے وہ بلکل آپ چاہیں تو اسے ایڈ کریں اگر نہیں چاہیں تو نہیں اس کو ایڈ کریں لیکن یہ اس کا دیکھیں کتنی مزے کی گریوی بن گئی ہے اور وہ فرائے ہوئے ویڈ کباب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پاکستان میں بھی کبھی کبھی میں مجھے جب کچھ بنانا ہوتا تھا تو میں یہی ہی بناتا ہوں کھانا الحمدللہ ریڈی ہو گیا تھا اور میں فائنل اس کی لک نہیں آپ سے شیئر کر سکی بچوں کو بڑوں کو ہمیں موکھ لگی بھی تھی بس پھر جی تو ویورز یہ نیکسٹ مورننگ ہو چکے ہیں یعنی کہ سیچڑے مورننگ اور بہت تھی لائٹ سا اور ایزی سا بریک فاسٹ بھی آج بنا یہ میں نے بچوں کو اس پہ بیجر لگا کے ٹوست پہ تو ان کو ذرا براؤن کر لیں اور اس کے بعد میں اس پہ یہ چوکلٹ نیو ٹیلہ لگا بچوں کو میں نے ٹوست دیئے تھے جو اس کے ساتھ نیکٹر نکال دیا تھا بچوں کے لئے اور میں نے خود بھی آتا چائے کے ساتھ اور بڑا مزہ آ گیا تھا بریک فاسٹ کا الحمدللہ اور اس کے بعد بس روٹین سٹارٹ ہو گئی بچے وہ کارٹون واش کرنے لگ گئے تھے اور میں جو تھی گھر کی ڈسٹنگ اور کلیننگ کی طرف لگ گئی اور بس یہ تھی آت صبح کی روٹین یہ میں آپ سے تب کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو ان کے بابا نے جب باپ سے آنا تھا اور ہم لوگ ان کے لئے جو سرپرائز ارینج کر رہے تھے تو اس شاپ سے ہم لوگوں نے جو جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہم لوگوں نے یہاں سے شاپنگ کی تھی اور یہ میں آپ سے شیئر کرنا بھول گئے ہوئی تھی سو آپ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹے سے کلپ شیئر کر لوں موسیقی 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 ہج کی اچھی بات میں گائز میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ زندگی کے سنہرے اصول شیئر کروں گی موسیقی 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 تو جی پہلا حصول ہے ہمیشہ اچھے کپڑے پہنے چاہے موکہ کوئی بھی ہو دوسرا نمبر پہ ہے کسی بھی بات کا فوراں جواب نہ دیں چند سیکنڈ کے لئے سوچیں اور پھر جواب دیں نمبر تین پہ ہے دروازہ کھولنا یا کسی خاتون بزرگ کے لئے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کے نشانی ہے انچی آواز میں بات نہ کریں ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے اگر کسی قابل قدر چیز کے مالک برنا چاہتے ہیں تو سخت محنت کریں انشاءاللہ وہ چیز آپ کی ہوگی ہاتھ ملانے کے انداز سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اسی لئے ہمیشہ مضبوطی اور گرم جوشنش سے مضاہفہ کریں نمیار کو کسی کے لئے کم نہ کریں اپنے وقت کو کسی کی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کو کبھی پچتاوہ نہ ہو کم از کم ایک چیز پر اتنی محنت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے لوگوں کی بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں آپ کی ذہنی صحت ان کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے کسی اور کو دیکھ کر احساس محرومی کا شکار مت ہوں کسی کو بدقسمت اور بدصورت نہ کہیں آج کی ویڈیو بس یہاں تک اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پریس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ بات بری لگی ہے تو اس کے لئے معذرت اللہ حافظ